موسیقی جازین یہاں پہ موجود ہیں ننکاری بزار میں جہاں سے مختلف مشروبات چک کی جاتی ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی گرمیوں کا موسم ہوتا ہے جتنا بھی اگر دو نمبر کام ہو رہا ہے اس کو بان کرانا کس کا کام ہے لائسائنس ہوگا تو وہ فیکٹری لگائے گا لائسائنس نہیں ہوگا تو سزائیں دے نا ان کو دو نمبر ادھر سے مرچیں آ رہی ہیں بی جا رہا ہے انڈیا سے کون منگوارا ہے گورمنٹ منگواری ہے نا جی ناظرین یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل جو مارکیٹس میں بوٹل آویلیبل ہے یہاں پہ ہول سیل ریٹ پہ موجود ہیں لیکن یہاں پہ کوئی اس پہ انگریڈنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس کی ایکسپائرڈیٹ کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے کوئی پتہ نہیں یہ جو ہے نا وہ لوکل یہاں سے تیار کی جا رہی ہے اب ان کے پاس رسید ہے یا نہیں ہے پھر یہ جو ہے یہ جس طرح سے لوکل کمپنی بڑے برینڈ کے نام لکھ کے یہاں میں موجود ہے تو ان کے خلاف کس قسم کی کاروائیوں دیکھیں یہ پنجاب کنڈیومر ایکٹ کے تحت اس طرح کی چیزیں جو سیل کرنا ہے یہ ممنوع ہے کیونکہ اس میں نہ تو انگریڈینٹس لکھ ہوئے ہیں نہ کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے نہ مینوفیکٹرنگ ڈیٹ لکھ ہوئے ہیں نہ ایکسپائری ڈیٹ لکھ ہوئے ہیں تو یہ تو ایک طرح کی زہر ہے یہ جس طرح سے یہ رکھا لگایا گیا ہے لال کی طرف سے یہ تو سب ایک جالی لگایا گیا ہے اس طرح کی چیزیں تو یہ ایک طرح کی زہر ہے یہ کھانے کے لیے بہت نقصاند پینے والوں کے لیے زہر قاتل کی طرح ہے تو ان کے خلاف اس کا کیس جو ہے وہ آتھارٹی کے پاس بیجا جائے گا اور انہیں پچاس پچاس ہزار تک جرمانہ کیا جائے گا فیبر یعنی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہو وہ اس میں باقاعدہ انگریڈنس مکس پتہ چلے کہ آپ پبلک کو کیا کھلا رہے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں مینشن ہونے چاہیے یہ مختلف جو ریجسٹر آتھارٹیز ہیں ان کے جو لوگو لگائے گئے ہیں وہ بھی ایلیگل ہیں یہاں بزرگ ہیں بزرگ مجھے بتائیے کہ یہ کہاں سے آئی ہے یہ جی یہ ہیں کہ میں آپ کو رسید دے دیں تو کوئی سمکو نہیں یہ اینار بتائیں یہ والا اینار نیالی سے لیا میرے پاس اس کی رسید ہے نہیں تو آپ کو بتایا یہ کہاں بنتی ہے یہ اس کا ایڈریس لکھا ہوئے ہیں یہ لارگی ہے میرا خیال ہے نہیں نہیں لکھا ہوئے ہیں کہاں لکھا ہے دوگر جی کسی لکھا ہے نہیں آپ کو بتائے کہ یہ ریجسٹر نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں بارہل یہ تو ان کو بتاؤ گا مجھے تو نہیں پتہ بارہل یہ چیزیں آپ لے کے تو جا رہے ہیں یہ جو لوگو لگایا گیا ہے یہ ایلیگل ہے یہ سارے ایلیگل لوگو ہیں یہ بارہل یہ تو انہوں نے یہی سے پرچیز کیا ہے یہی سے پرچیز کیا ہے یہاں پیچھے ہے لی ایالا یہ لے رکھ لیں بہت نکو آپ رسید دکھائے نا رسید تو ہوگی نا آپ نے پیمٹ تو کی ہے ہاں پیمٹ کی ہے رسید دکھا دیتے ہیں ابھی آپ اس کو کیا کریں گے لیبورٹری بیجیں گے اس کو رکھ لیں گے ابھی ان کو آثارٹی کے پاس بیجیں گے لیبورٹری بیجنے کی وجہے بھی اس پہ سیدھا سیدھا پچاس ہزار رپے تک فائن ہوگا لیبورٹری بیجنا تو بات کا مسئلہ ہے آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے نیم یوز کی جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں حلال اور اس طرح کی جو باقی ریجسٹر آثارٹیز ہیں یعنی جو ایک چیز کو بروٹ کرتی ہیں اس کا نام اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا رکھا گیا ہے سمپل یہ نہیں ہے تو کوئی پاس نہیں اس کیسے گلی محلے میں یہ بنایا گیا ہے یہ تو ایک طرح کی زہر ہے اسے پیا نہیں جا سکتا یہ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں پلا سکتے ہیں کہ نہیں پلا سکتے ہیں جی ناظرین یہاں پہ موجود ہیں ننکاری بزار میں جہاں سے مختلف مشروبات چک کی جاتی ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں مختلف کمپلینز بھی یہی موصل ہوتی ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں مشروبات پینے کے بعد جو بچے ہیں یا بڑے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ شاید یہی وجہ ہوتی ہے مل گیا بھی تو یہ کیا چیز ہے یہ کون سے کمپلین یہ بھی یہ ہیں لوکل جو ہے وہ نہ ٹیکس دے رہے ہیں نہ اس کے پاس انگلیننس ہیں کچھ بھی نہیں وہ کیا بیچ رہا ہوگا بلت کام کر رہا ہوگا آپ سے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے آپ ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے دیکھیں ہم ایک چیز مارکر سے جو پرچیس کر رہے ہیں اسی مارکر سے ہم پرچیس کر رہے ہیں ہمارے پر تصید بھی ہے سب چیزیں اور نہ لیں ان کا ایڈرس لکھا ہوگا یہ موصلی اس ایڈرس پہ ہوتی نہیں یہ بھی تو دیکھیں نا کیا آپ نے اس ایڈرس کو وزٹ کیا نہیں ہم نے تو اسی مارکر میں بیٹھے اسی مارکر سے پرچیس نہیں آپ کا اس کا مطلب ہے جو آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے وہ تو آپ پہ اتبار کرے گا آپ سے چیزیں لے جائے گا اور آپ کو آگے پیچھے سے کچھ پتا نہیں ہوگا یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ریجسرڈ نہیں ہے جس کے پاس کلائنٹ نے ڈیمانڈ کرتا ہے کلائنٹ کو ڈیمانڈ کرتا ہے ایک ریجسرڈ کمپنی ہے ماشاءاللہ اتنے بڑے بزنس میں نے آپ کو پتا ہے کہ کمپنی ریجسرڈ ہے اس کا بقیت ہے ٹیکس جا رہا ہے آپ دیکھیں تھوڑا سا مال رکھا ہم نے یہ بقیت ہے تمام ریجسرڈ کمپنی ہیں پیف سی بڑا ہے پوپ پڑا ہے ڈیو پڑا فینٹر پڑا ہے پبلک کی دیمانڈ اس طرح کی جو بھی دیمانڈ کرے گی کوئی بھی چیز اویلیبل ہو سکتی ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے پبلک اگر کہہ لیں کہ نشے کی دیمانڈ کرتی ہے تو پھر یہ کہیں کہ ہم نے یہ رکھا ہوا ہے یہ تو نشے کی طرح یہ ہے یہ تو جس طرح وہ نقصان پہنچاتا ہے جسم کو اسی طرح یہ چیزیں بھی نقصان پہنچاتی ہیں اس میں سینس ہوتے ہیں اور پانی ہوتا ہے اب پتہ نہیں وہ کس طرح کے بنے ہوئے سینس ہیں کسی ریجسٹرڈ ہیں کسی لبارٹری نے انہیں چیک کیا ہے یا نہیں کیا یہ گلی محلوں میں تیار کر کے وہ یہاں پہ سپلائی کر دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دکاندار کو منافع زیادہ ہوتا ہے اسی لالت کی وجہ سے یہ ان چیزوں کو فروخت کرتے ہیں اب ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو اوپر لگایا گیا ہے سٹیکر وہ اس کا کیا ہے یہ اتر جائے گا تو یہ بوٹل آئے گی کوئی ایکسپائری ڈیٹ منشن نہیں ہے کوئی انگریڈنس یہاں موجود نہیں ہے اور یہ ہول سیل پہ یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پبلک یعنی جو بھی ڈیمانڈ کرے گی وہ یہ یہاں پہ مائیہ کریں گے ابھی آپ کیا کریں گے کیا کاروائی ہوگی یہاں پہ اب یہ تین مختلف کمپنیز کی بوٹلز ہیں وہ ریجسٹرڈ نہیں ہیں وہ کوئی ٹیکس پے نہیں کر رہی ہیں اور یہ کوئی پتہ نہیں کہاں پہ بن رہا ہے گلی مالے میں بن رہا ہے گندے پانی سے بن رہا ہے ساف پانی سے بن رہا ہے اس میں کیا مکسیر ہے کیمیکل کون سے ہیں اب ان کے جو سیمپل ہیں یہ رکھ لیا جائیں گے اور وہ آتھارٹی کے پاس پیش کیا جائیں گے اور انہیں پچاس ہزار تک جرمانہ کیا جائے گا یہاں سے نہیں یہاں سے تو لوکل ہم خریدتے ہیں لوکل کس سے خریدتے ہیں آپ کو ریسید تو ہو بھی رہا بھی رہا یہاں پہ کوئی لکھا نظر آ رہا ہے کوئی ایکسپائری ڈیٹ کوئی ریڈ وہ لکھا پہ نہیں ہوں وہ مال پہ آ رہا ہے اب یہ مجھے بتائیں یہ آزین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑے برینڈ کا نام بھی اس میں استعمال کے جا رہا ہے اور ساتھ چھوٹا سا نام لکھ کے کوئی کہیں بھی آپ کو ایکسپائری ڈیٹ نظر نہیں آ رہی کوئی انگرینس نہیں ہے اب یہ بڑے نام کا لوگوں استعمال کر کے اب یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ چھوٹا سا نام لکھ کے تو یہ ایک استعمال کی جا رہی ابھی پورا پورا سٹاک موڑھا موجود ہے یہ تو ایک طرح کی جالسازی بھی ہے ان کمپنیوں کو بھی اگاہ کریں گے کہ آپ کا نام یوز کیا جا رہا ہے اور اس حکومت کو بھی بڑا نقصان پہ جائے کیونکہ اس سے ٹیکسٹوری ہوتی ہے اور ایک یہ ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آتی اب وہ تو ڈیو سمجھ کے لے گا اور وہ لکھا بھی سٹائل سے ہے لوگوں بھی سارا اسی طرح ہے ایک تو ان کے خلاف رپورٹ بھیجیں گے کہ یہ جالسازی کرنے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر چلو یہ بنا بھی رہے ہیں یہ ریجسٹرڈ ازارہ ہے تو کوئی اس پہ منوفیکچرنگ ڈیٹ نہیں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں کوئی ریجسٹریشن نمبر نہیں لگایا گیا مجھے یہ بتائیں آپ ایک بوٹل لیں ایک کمپنی کی بوٹل لے کے آپ لے کے آئے یہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی اسلامباد کے ساتھ ساتھ تمام باقی جو مضافات ہیں وہاں تک بھی یہاں سے سٹاک جاتا ہے لوگ لے کے جاتے ہیں لیکن ایک حد تک یہ تاجر برادری بھی ٹھیک کہتی ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو سستی سے سستی جو ہے وہ چیز ان کو مائیا کی ہے اور وہ پھر پاکستان کے مستقبل جو بچے یا جو گروہ میں جاتی ہیں یہ بوٹلز وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا وہ اثر کرتے ہوں گی اس میں کوئی پتہ نہیں کیا ہے کیا کیمیکل ہے کہاں بھی یہ تیار ہوئی ہے کوئی پلانٹ نہیں ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے اگر خدا نہ فاسد اس میں کچھ بھی چیز ہوگی تو کہیں سی پکڑا بھی نہیں جائے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کہیں بھی ایکزسٹ نہیں کر رہے لیکن اس کے اگر بڑی کمپنی کے لوگو لگا کر یہ نہیں اس طرح سے جال سازی بھی کی جائے گی اچھا ان کے خلاف کیا کروائی کی جاتی ہے یعنی کوٹ کنزیومر کوٹ اور بھی باقی جو دیکھیں کنزیومر پروٹیکشن کونسل جو اپنی ہاتھ تک ہے ان کو پچاس ہزار روپے جرمانہ کرے گی اور اس کے علاوہ یہ ایک سنگین نویت کا کیس ہے ہم ان کمپنیوں کو بھی لیٹر لکھیں گے کہ آپ کا لوگو چرایا جا رہا ہے لوگو انہوں نے لاکھوں روپے دے کے لوگو بنوائے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی سیم ہے اور اس کے علاوہ ان کو کہیں گے کہ آپ ان کے خلاف فیار بھی دردی کروائیں کیونکہ یہ آپ کا لوگو چوری کر رہے ہیں جہاں تک اس کے ناکس اور غیرمیاری ہونے کا تعلق ہے تو ان کے آئندہ سیل پر پبندی لگائی جائے گی اور انہیں پچاس ہزار تک جرمانہ کیا جائے گی جی ناظرین ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کچی چیز موجود ہے تو وہ بھی ذرا ہم لے لیتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی ہے اچھا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے آپ کے پاس نہیں آپ ایک کمپنی کی بوٹل دیں جو کمپنی کی ہے جو ریجسٹر کمپنی ہے دیکھئے گا اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس بڑی کمپنی کا نام لے رہے ہیں کس کا ابھی نظر تو آ رہے ہیں ہاں نہیں ایمبر ڈیوز کیا ہے یہ کس کا لوگو کیا ہے پھر آپ یہ ایک دکھا رہے ہیں باقی سارا کس کا بھی آپ نہیں اس میں مطلب ہے کہ یہ یہ ایک ہی لات کمالا ہے وہ سارا ہمارے پاس جو آیا ہے بنا ہاں وہ اس میں نہیں یہ بیچ میں ہے یہ آپ ہمیں دونے نہیں کہا یہ کاغذ دی ہے ذمہ داری دی ہے کہ ہم ذمہ دار ہے کہ آتر ہوں تو یہ آپ اڈریس لکھیں ان سے پتا کریں نہیں اب یہ ان چیزوں نے ان بندوں نے ہمیں کہا جی آپ ہم نے دا رہا ہے یہ آپ کا لکھا ہوئے اڈریس ہو کس کا خریداری کا وہ آپ کو دے رہے ہیں اڈریس لکھا ہوگا یہ اڈریس پکا ہے اس کا آپ ایک چیز لیتے ہیں آپ بل نہیں لیتے ہوگا سار وہ آپ کو دے رہے ہیں بل میں آپ جب لکھیں گے تو آپ کو اندازہ خود ہو جائے گا بل ہے بل بھی لے ابھی آپ یہ دیکھیں یہ ایک ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ کتنا بڑا نظر ہے ہاں بیس بیفور اس کی ایکسپیری بھی ہے یہ کیا لکھا ہے میں نے پکچا یہ آپ کو دیکھا ہے آپ وہ سٹاک پورے اکٹھا کے لئے ہے اس کو دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ دیکھ لینا جس چیز کی آمائے پر ذمہ داری ہوگی ہم وہی چیز بیج رہے ہیں اگر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس نے فود سے تلک ہی کوئی نہیں ہے تو ٹیکس کا مسئلہ ہے نہیں پھکا ہے یہ ایک چیز ہے آپ کو یہ چیز لیتے ہیں اس کا اڈرس لکھا ہوتا ہے یہ اڈرس لگا ہے اس پر بھی نمبر لکھا ہے سارا کچھ ہے کہ کہاں پر ان کی فیکٹری ہے کہاں پر کچھ ہے یہ ادر لکھا ہے نا یہ سارا کچھ ہے یہ اس پر جو لکھا ہے یہ واقعی ماں ہے آپ نے کبھی گذر کیا ممتا ہے میں اگر نہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ گجرمالہ میں نہیں ہے آپ کو ثابت کروا ہے نہیں ہے ہم میں نہیں پتا کہ نہیں ہم میں تو اسی بات پر ہے کہ یہ اس پر لکھاؤ یہ چلی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں نا آپ کمپنی کو چیک پک رہے نا نہیں نہیں اس کا ہم اس بارے میں یہ کرتے ہیں نہیں اس سے چیز کو ڈیفینڈ کرنا ایک اور چیز ہے لیکن آپ پہ ایک لوکل چیز کو آپ اس طریقے سے نہ کریں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ آپ بدنا آتے ہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا بات سے اگر یہ چیز ان لیگل ہے ہم نہیں بیچیں گے بات ختم ہو جائیں گے یہ لیگل ہے نا یہ تو کیسے آپ بیچیں گے سر ہر جو چیز غلط ہے ہم کیوں بیچیں گے اگر ایک چیز صحیح نہیں ہے ہم کیوں بیچیں گے اس کو ختم کر دیں گے ہم کی ضرورت ہے ہمیں غلط چیز بیچنے کی اگر یہ کیا کاروائی ہوگی آپ کی دن ابھی ان کے سیمپل لیے جائیں گے اور انہیں باتری بیجا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لواز مات ہیں وہ پورے نہیں کر رہی ہے ان کے خلاف آتھارٹی کے پاس کیس بیجا جائے گا اور انہیں بچاس ہزار روپے تک جرمان آئد کی اصل میں مسئلہ بتا ہے کہ یہاں پہ جو اہم مسئلہ کے یہاں پہ بروک دلال میں بش مار کر خانے میں بدا رہو نا آپ کو آپ جائے یہ ساری چیزیں پیا رہے ہیں پچاس سبے کی بوتل ہے پنتالیس کی پڑتی ہے اس میں دکاندار کو بہتا یہ کوئی بیسک چیزوں میں تو نہیں آتی نا کہ آپ یہ پیئیں گے تو زندہ نہیں رہ سکتے یہ تو ان کو پوچھے نا جو پیتے ہیں یہ تو بھیجنے والا کا کام تو نہیں ہے اس کا دکاندار کا کام مرچہ نہ رکھے کیوں کہ وہ چینی نہ رکھے اس لیے ہے وہ کھانے والے کا کام ہے کہ وہ میاری لے ایک دو دفعہ لے گا تیسے دفعہ ختم ہو جائے گی جو چیز جتری میاری جو جتری چلے گی اتنی دوسری نہیں چلتی لوکل لوکل پروڈیکٹ جو ہوتی ہے جو ہی لے گئے لاتے پر کیا اس کی پاس ہے نا یہ پیپسی شیپسی یہ کامپنی کی چیزیں تو سب کے پاس ہے وہ چیزیں کسی کسی کے پاس ہوں گی تو وہ سابزار ہے جس کے پاس ہوگی وہ اس کے پاس منابلی ہوتی ہے وہ بیسے 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 میں زیادہ لیتا ہوگا پرافر یہ اصل حقیقتی ہے باقی تو وہ نہیں ہے ہمیں تو اس میں دور پر یہ تین میں بھیجتے ہیں لیکن یہ کم کم مطمئن ہوتا ہے باقی جتنے بھی یہ لوگ مشروبات بیجنے والے ان کا کوئی لیسنس ہوگا کوئی ادارے سے لے گا ان کا لیسنس تو نہیں بنتا لیکن یہ فوڈ مارکیٹ سے کچھ تھوڑا بتا انہوں نے کیا تھا لیکن لیسنس تو نہیں ہے لیکن یہ کوشش ہے کہ میں نے دیکھا ہے جن کا مال میاری ہے نا ان کے پاس رش بھی ہوتا ہے اور ان کو لوگ لیتے بھی ہیں سب کا پیمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا سب لوگ ایک جیسے بھی نہیں ہوتے جن کا مال اچھا ہوتا ان سے لوگ لیتے ہیں یہ جو کنزیومر کوٹ ہے کنزیومر پروٹیکشن سپیشلی جو ہم کی بات کی جاتی ہے کیا وہ جو سپیشلی جو مشروبات بیچی جاتی ہیں چلو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کمپنی کی چیزیں پروٹیکٹ لی جاتی ہیں لیکن کیا ان کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز بیچ سکتے ہیں یا سے یہاں پہ ہو رہا ہے میں نے یہ سارا پڑا ہوا ہے اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ہیں جو سہت کے لیے نقصان دے ہوں زیادہ تر انہیں تماکو ہو گیا سگرٹس ہو گئے ان کے لیے لیسنس ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دریکٹ سہت کو متاثر کرتی ہیں اب کیونکہ یہ اس کا لیسنس ہونا کمپنی کے پاس ضروری ہے ان کا چیک کرنا ضروری ہے کہ کیا یہ ایک نمبر چیز بیجتا ہے یا کنی بیجتا ہے جو کمپنی کی چیزیں نہیں بیجتا جو مکس بیجتا ہے لوکل بھی بیجتا ہے یہ ان کا مسئلہ ہے یہ تو ان کو چیک کرنا چاہیے اور یہ فوڈ والوں کو چیک کرنا ہے فوڈ والے پیسے لیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بتائیں تو صحیح فوڈ والا کون سا پیسے لیتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے ہیں کہ ادھر ادھر ہمیں پورا پاکستان لیتا ہے ایک تو ایک فوڈ والا تو نہیں لیتا ہے پورا پاکستان آپ ایک بتائیں گے تو ہمیں پکڑنا آسان ہو جائے ایک آدمی کا نام لینا اس لیے غلط ہے میں کہوں جی یہ ایسے چو اچھ غلط ہے اس لیے کہ یہ مجھے میں اس کو جانتا ہوں میں کہتا ہوں کہ سارے ایسے چو غلط ہے سارے کرپشن کرتے ہیں سارے لیتے ہیں اب میں اب گدا ہوں ایک آدمی صحیح ہو جائے نا ایک آدمی صحیح ہو جائے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے کم از کم اس مالے کے ہاتھ تک کہا ہم سارے لوگ ٹھیک ہو جاتا ہے جب سارے کرپٹ ہوں گے تو وہاں آپ کس کو کریں گے ٹھیک اچھا آپ کیا کہہ دیں گے یعنی جتنا بھی یہ مشروبات پیچی جاتی ہیں اس کے لیے کوئی لائسنس ہونا چاہیے ویسے جو سیل کی جاتی ہے لائسنس ظاہرہ ان کے پاس تو نہیں ہونا چاہیے یہ کمپنی کے پاس ہونا چاہیے لیکن لوکل چیزیں بیشتے ہیں ان کی صحت کا خیال رکھیں یہ تو ایکسپائری لگتی ہے یہ بڑا پرانے مالک ہے یہ آپ نے کیوں رکھتی ہے اس طرح کی چیزیں کدر ہیں یہ پرانے مال کی بامسی آتے ہیں تو اٹھنا تاپنے ہوگا ہے تو یہ آپ واپس نہیں کیا نہیں یہ ایکسپائری ہے مطلب دو ازار پندرہ کی تو واپس اتنا اسحب سے یہ اٹھاتے نہیں ہیں کون اٹھائے گا یہ پارٹی جس کا مال ہوتا ہے دو کارٹن تین کارٹن کوئی بک کروا دینا یہ تو آپ اگر ایکسپائری ہو جاتی تو دوبارہ کمپنی کو بھیج دینا نہیں کمپنی والا کوئی اٹھائے گا ابھی آپ کیا کریں گے سیل کریں گے نہیں سر اس کو زہا کرنا ہے آپ نے سامان کے ساتھ رکھا ہوئے نہیں یہ نیچے پڑا ہوئے کمپنی ہمارے اوپر کلیم بھی کر دیتی ہے کہ بھئی یہ مال ہمارا کدر ہے آپ سامان تو وہی ہے جو آپ سیل کر رہے ہیں اسے کے ساتھ ایکسپائری ڈیڑھو پڑی ہوئی ہے یہ ہمارا سیل والا نہیں ہمارا گرڈ ٹرانسپورٹ کرتا ہے اصل میں مسئلہ پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے مثال کہ یہاں پہ گروک دلال میں بیش مار کر خانے میں بدار ہو آپ جائے یہ ساری چیزیں تیار ہو فرق Oftentimes بھارے کیا نکال جاتی ہیں وہیاتی نہیں بھی کیسے ، نے ایکسپائری پراہا ہے آپ خود کیا تیار کر کے لئے ؟ فرکان اپنی وزٹ کروائیں تو آپ چلے جائے تک جو اوپر آپ کے تیار ہو رہے ہیں جی اوپر تو کچھ نہیں تیار ہو رہا ہے کس نے گئے آپ کے اوپر کچھ تیار ہو رہا ہے وہ آگے سامنے والوں کا تیار ہو رہا ہوں مددہ نہیں ہوتا اچھا آپ کے باس چیز چیک کر لے ایک سپائری وغیرہ دیٹ چیک کر لے اس کی ایک سپائری لکھی ہوئی لیکن مینوفیکچرنگ دیٹ نہیں لی یہ کب تا خراب ہو گا کب تا خراب ہو گا یہ نہیں پانچ کارٹن تو مگاتے ہیں لیکن یہ ان کا تو آپ مجھے بتائیں اس کی کوئی ایک سپائری اس کی کیا کیسے بنتا ہے کوئی انگریڈنس نہیں ہے اس کے یہ تو یہ مال سارا کریں آپ چھیک ہے یہ تو جرم ہے بھائی یہ ایلیگل ہے آپ ادھر آئے باہت تو کریں کم از کم آپ کو یہ بندہ کوئی آئے بات کریں یہ جو جتنی بھی چیزیں آپ کا قانون یہ کہتا ہے آپ جو پرچیزنگ کرتے ہیں وہ بھی ایلیگل ہے اور جو بنانے والے وہ بھی یہ سنی فوڈ کی پروڈکٹ ہے یہ جو پہ رہا ہے کہاں پہ سنی فوڈ ہے کراچی میں اس پہ کہاں پہ ہے یہ کسی سے بنی ہے یہ ساری آپ کو نظر نہیں آرہی اوپر لوگوں دیزیوں یہ صرف ایک نہیں دیا یہ کیا ہے یہ آپ کو پورا مال پڑا ہوئے یہ کیا ہے یہ سرگودہ آپ سمپل وہیں اٹھا رہے ہیں جو غلط ہے وہیں اٹھائیں گے یہ غلط ہے یہ ہر آپ کو ایکسپائری ڈیٹس ہیں یہ سنی فوڈ ہے یہ خاصی سنی فوڈ ہے یہ مجھے آپ سنی فوڈ ہے یہ ساری ایلیگل پروڈکٹ ہے یہ سرگودہ کیا ہے یہ ہیں کہ پرچی میں پرکٹ ہے اب پرچی میں پکٹ ہے تو باہیا جن یہ سارے بزار کے پیار پڑے ہوئے ہیں آپ بزاروں کے پیار ہیں تو آپ نکلیں ڈیکلیں آپ انسین فوڈ ہے یہ ایکسپائری ڈیٹس ہے یا نہیں یہ چاہتے ہیں کیا چیز یہ چیز بھی اللہ ہے ایلیگل میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ اللہ ہے ہم تو وہ لے کرے ہیں گلت کر رہے ہیں اس کو جسیفائی کر رہے ہیں یہ بھی اللہ ہے اور یہ یہ لی نہیں ہو سکتا کسی سے تیار ہو رہی ہے یا تو پھر آپ کانون کو کہیں کہ وہ غلط ہے سارا کچھ غلط ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ کانون کو غلط ہے لیکن اس پر لگی ہوئی ہے میں کہہ رہا ہوں ایکسپیریٹڈ لگی ہوئی لیکن اس پروڈکٹ یہ چیز غلط باندھ رہی ہے یہ جگہ میں غلط باندھ رہی ہے یہ کہاں بھی ٹکس بھی کر رہا ہے یہ ہمارا کام ہے یہ میں گھر میں بنا کر دیں کیا چیز یہ آپ کا کام ہے یہ مارا کام ہے جسٹیفائی کر کے دینا ہم کو کام تو کر رہا ہوں تو آپ کریں ان کے رسید ہے ان کا آپ کا نمبر نظر نہیں آرہا ان سے رابطہ کریں ہم کیوں رابطہ کریں نہیں یہ پروڈکٹ ہے یہ نمبر نکھا ہوا ہے آپ کو ان کا پتہ لینا ہے یہ نمبر نکھا ہے یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ ہے آپ کچھ بھی لکھا ہوا ہے میں نمبر دیتا ہوں میں نمبر دیتا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں چلو آپ بلالو ان کو بلالو ان کو کہیں سمان جتنا بھی ہے وہ کپچر کر لو بس پھوڑو زیادہ بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی کپچر کر لیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے وہ بل ہے نا بل نہیں ہے بل نہیں ہے بل نہیں ہے پہلی بات ہے بل اگر ہے بھی ہے ایک میں کہا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے یہ چیز ہے نا میں آپ کو بتاکا تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو یہ چیز ہے نا یہ چیز لوکل تیار ہوتی ہے یہ اس پر کوئی ایکسپیری یا اس طریقے سے کوئی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوکل چیز جو بھی تیار ہوتی ہے نا ایک چیز ہے ایک کانون ابھی بنا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اب آپ لوکل چیز کوئی بھی چیز ہے نا جو ریجرسر نہیں ہے وہ ہی لکھ سارے یہ پہلے بتانا چاہیے نا یہ یہاں پہ بتا بتا کے ہاں آپ میں یونین کا جنرل سیکٹری ہوں تو کم سے کم ہمیں تو آکے بتائیں نا آپ اب ہمیں تو بتائیں نا جو ہیں اشتہارات وہ آپ یہ کہیں نا نزریعالہ کی طرف سے اشتہارات پڑھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اصل میں مسئلہ پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے مثال کہ یہاں پہ دلال میں بے شمار کر خانے میں بتا رہا رہا ہوں آپ کو آپ جائے یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں ساری اب ان کے ٹھوک دلال میں یہ مثال مثال آپ ایڈریس کو بتائیں نا آپ کیوں نے ان کا پکڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں دو منٹ دو منٹ یہ یہ ساری ادھر ہی تیار ہوتی ہیں یہ کہہ رہا ہے جی یہ کہہ رہا ہے جی کون سے یہ آ رہا ہے نا یہ دیکھیں کیوں میں ایڈریس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے اپنا ہی میں ایک کمپنی کا نام ہے ایک کمپنی نے کہا ہم 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 ٹھیک آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی کہاں سے یہ کراچی کا آپ فون کریں اس کو کراچی کا پنجاب میں کوئی بھی چیز انٹروٹ ہی ہے وہ بداؤٹ فرمیشن نہیں ہو دیکھیں یہ 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 تو یہاں پہ ڈسٹریبیوٹر بھی بیٹھا ایک منٹ یہاں پہ یہ اس کا ڈسٹریبیوٹر بھی بیٹھا ہوا ہے اب ڈسٹریبیوٹر کے پاس جائے آپ یہ نہیں یہ خود ڈسٹریبیوٹر ہاتا ہے کراچی سے ایمیل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے آپ کو ایمیل ایڈریس اپنے ایڈریس پنڈی پنڈی پہلے یہ میرے علم کے مطابق پہلے یہ یہاں کا جو ڈسٹریبیوٹر تھا ناس جمال اب مجھے یہ بتا رہاں کہ ڈریکٹ اس طریقے سے آ رہا ہے ایک ہوتا ہے کہ مثال اپن مال دیتے ہیں کمپنیاں لیں کہ مثال ڈسٹیبوٹر وغیرہ کوئی نہیں آتا تو وہ اگر کسی کے دو کارٹن کسی کے پانچ کارٹن کسی کے دو ساتھ کارٹن آپ جنرل سیکرٹریل ہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو چھوڑ دیں کوئی بھی چیز ہو ایسی جس کا ایکسپائر لکھا ہونا لازمی ہے یہ پتہ ہونا کہ یہ کسی ستیار ہے یہ آپ کی بات ہی ہے لیکن ہمارے بدقسمتی کہلے نا بدقسمتی لے کے اداروں کی اداروں کی کہ یہ وہ فیکٹری یا جو کارٹھانے ہیں ان کو اوپر ہے نہیں ہے جو ایک بھی ایک بچارے ایک کارٹن وہ چھپ کے کرتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں آپ بتائیں ان کے بارے میں یا تو یہ ہونا کہ ان کو چھوڑا جائے اور آپ کو پکڑا جائے یہ کسی ہے اس کا آپ پوچھ رہے تھے یہ شیخ سے گجرہ علی کی ہے یہ سانی علیہ در نمت دی ہے تیرے مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہم نے بات کیا کہ ہمیں اندینس نہیں ہے سو سال توں پہتے پڑھنے پاہچیں اندینس مانا میں چلتے ہیں دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو صحت کے لئے نقصان دیں ان پہ حکومتے پنجاب نے پبندی لگائی ہوئی ہے چوہی 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 بولیں آپ ایک منٹی میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں ایک منٹی ایک منٹی ایک منٹی اگر آپ چپ کر جائے اگر آپ چپ کر جائے ایک منٹی ہے پاچ جان تویڑا لیگل پراسس کے کے وے تویڑا لیگل پراسس آپ اب مجھے بتائیں کہ آپ کا لیگل پراسس کے کہاں سیمپلنگ کرنی ہے آپ نے میں نے سیمپلنگ کرنی ہے کس نے کرنی ہے میں چیک کر رہی ہے ایکس باری ڈیٹ چیک کرنی ہے سارے چیزیں کرنی ہے سو سال تو انجی خوبی ایسی بھیجنے پر ہیں انجی ایسی آپ نے ڈبائنگ بیک کر دے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چینی کھلی ہے جی اس پر ایکسپیری ڈیٹ ہے جی مرچے ہیں جی ایکسپیری ڈیٹ ہے جی بوری پہ ایکسپیری ڈیٹ لازمی ہوگی دیکھیں اس طرح کی چیزیں جن پہ مینوفیکچرنگ ایکسپیری ڈیٹ نہیں ہزاروں سال سے اسی طرح پیک ہوتا ہے ہزاروں سال سے اسی طرح پیک ہو رہا ہے یار تو چھوڑ دے میں سوالہ نے جو آپ پر دینا تو چھوڑ دے آپ کو تو اتنی دیر ہوگی چیک ہی نہیں کیا گیا اچھا جی چیک کرو نا کے چیک کرزو پہ جان سیمپلنگ کرنی نے چیکنگ کا چھوڑ دے اس وقت سیمپلنگ کرنی ہے نہیں کہ اسی بزار بانگ کروا دیئے تو اڈی گاتر یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو آ کے ڈسٹرپ کریں کاروکہ یہ کون سا طریقہ ہے پہ یار توڑا کام نہیں ہے بولنا چیکنگ پراہ میں نے فوڈ اسپیکٹر آوے آنکہ سیمپلنگ کریں ریزائلٹ آب ہے پھر آپ کوڑنگ سپیکٹر یہ کنزیمر جو ایکسپائری ڈیٹ چیک کرتا ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کا موقف ہے وہ بھی ہم چلائیں گے اچھا جی مارا موقف میرا بھائی میری بات سنے آپ تعمل سے بات کریں کسی نے کوئی نہیں کیا یہاں پہ اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں لیکن آپ یا تو آپ کو کسی نے زبر سے کہا ہو کہ بھئی آپ یہ کر لیں وہ کر لیں کسی نے کہا ارام سے بات کیا چیزیں چیکیئے آپ کو کام ہے تعمل سے بات کریں یہ نہیں ہونا چاہیے بات ختم ہوگی آپ کہیں نہیں ہونا چاہیے میں دینا یار جو آپ اچھا جی گورنمنٹ کا کام ہے نا گورنمنٹ کا کام ہے یہ کھلا کام سارا بنگ کر دیں آپ مجھے گورنمنٹ کا کنزیومر دیپارٹمنٹ سے بندہ آیا ہے آپ یا تو کہیں کہ یہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں ہے دو چیزیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کانون جو بنا ہے یا تو آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہے جو وزیر اللہ ڈیلی وہ دے رہے ہیں وہ تو کہیں کہ غلط کریں تو وزیر اللہ کہے نا جی یہ کھلا نہ بیچے آپ ان کی بات ہی نہیں کر رہے آپ اس کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں کھلا ہی ہی ہم دبوں میں بیک کرتے ہیں کھلے ہی 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 دو بھائی یہ کھلی ہی ہی نا یہ بھی بیکنگ نہیں ہے جو آپ نے لا سائنس ہوگا تو وہ فیکٹری لگائے گا لا سائنس نہیں ہوگا تو سزائے دیں نا ان کو جتنا بھی اگر دو نمبر کام ہو رہا ہے اس کو بان کرانا کس کا کام ہے لا سائنس ہوگا تو وہ فیکٹری لگائے گا لا سائنس نہیں ہوگا تو سزائے دیں نا ان کو دو نمبر ادھر سے مرچیں آ رہی ہیں بیج آ رہا ہے انڈیا سے وہ کون منگوار رہا ہے گورمنٹ منگوار رہی ہے نا سیو ساپ کو چاہیے کہ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ چیزیں منہ ہیں ٹھیک ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ کون سی چیزیں منہ ہیں آپ کو یہ نہیں پتا بلکل نہیں پتا سار ایک ایک ہزار سال سے کھلی ریوڑی چاہ رہی ہے ٹھیک ہے نا مکانے چاہ رہے ہیں کشمیر جاتے ہیں کھلی مٹائی چاہ رہی ہے گورمنٹ پر بات نہیں لگا دے نا یہ ہم نہیں بناتے نا وزیراعلا کی طرف سے نا ڈیلی اخبارات میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کنزیومر کوٹ پھر اس کے بعد جو آپ کی فوڈ ریٹھارٹی اور اس کو ابھی جو ہے انہوں نے دس لاکھ سے پچیس لاکھ تر فائن کر دیا جو آپ دیکھیں سار گورمنٹ نے کیا کیا ہے اگر وزیراعلا صاحب نے کیا ہے تو گورمنٹ نے کیا کیا ہے منڈی میں ایک سو دکان ہے نائنٹی نائن دکان پر کھلا مال پڑا ہے چینی دیکھ لیں چینی کھلی بڑی ہے اس پر لکھی ہوئی ہے اب چینی کو اس کے ساتھ جو چیز مختلف مکس کر کے بنتی ہے نا ہم بات اس کی کر رہے ہیں ہم چینی کی بات نہیں کر رہے ہیں مختلف چینی یہ نمکو بان رہی ہے یہ منڈی میں ہیں بلکل ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے یہ یہ قانون کہتا ہے کھلا ٹپوں میں پڑا ہوئے سار تو گورمنٹ باند کروا ہے نا آپ اس کا آپ نہیں نہیں آپ ساتھ دیں گے بلکل ہم ساتھ دیں گے جی گورمنٹ ہمیں کہے کہ یہ بلکل باند کر دے صرف کمپنی کا مال ہوگا کمپنی کا آپ بیج سکتے ہیں کھلا مال کوئی بھی نہیں بیج سکتا ٹھیک ہے نا ہونا چاہیے نا بھر ابھی آپ ویزٹ کیا گیا کچھ کولڈرنگ سے ایسی تھی جو کمپنی خود کہہ رہی ہے کہ ہم کہیں اور ہیں آپ کا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے بلکل غلط ہے سار کس کو چاہیے یہ سب کچھ باند کرانے ایک بندہ ہے اس کے پاس چھے بوتنے لگی ہیں وہ بیچ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ کس کا کام ہے باند کرانا آپ کے فوڈ پیل دپارٹمنٹ کا کام ہے باند کرانا گورمنٹ کا آپ تو مجھے بڑے جرد مند جہاں پر لگ رہے ہیں صدر لگ رہے ہیں آپ تو نام لیں آپ کو کیٹر رہے ہیں آپ نام لیں ہم وہ بھی چلائیں گے ان کو بھی دیکھیں کون سا فوڈ دیکھیں میں کوئی کیا پتا ہے میں چھے فوڈ اسپیکٹر آ کے کام کرتے ہیں نیکس آپ ان کو پکڑے نا آپ ہم ایک آل کرے ہم آ جائیں گے سر آپ آ جائیں گے آپ کیا کر لیں گے جو آپ یہ کہہ رہے نا کہ فوڈ اسپیکٹر کچھ بھی نہیں کرتے وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں تو پھر الزام تو نہ لگائیں نا یا الزام لگائیں اس تو ثابت کریں تو پھر یہ کام کس کا ہے سر یہ جتنا بھی اگر دو نمبر کام ہو رہا اس کو بند کرانا کس کا کام ہے جب آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جب نہیں آتے تو آپ کہتے ہیں کہ پیسے لے کے چارے لیے تو سر کون کرواتا ہے پیسے کون کرواتا ہے سر چونوں سے پیسے لے کے جاتے ہیں وہ ہی کرواتے ہیں نا پکڑے تو صحیح نا آپ ہمیں تو پتا ہی اعدالتوں میں سامنے میرے حاضر ہیں ہم پکڑے ہیں ہم کیوں پکڑے ہیں آپ خموشی سے ہے اگر پیسے دے دیں گے کس کو تو میں کیسے پکڑے ہیں سارے دکاندا رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ دے رہے ہیں سارے دکاندا رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ دے رہے ہیں آج آپ کہاں پر اچھا کام ہوگا تو پھر بھی آپ کو کرائٹر ملے گا انہوں نے سرکاری کام انجام دینی تھی وہ کر دیا پھر آپ ان کے پاس کے انہوں نے بھی آپ کو بقیدہ فیکٹری کا نمبر دے دیا بل دے دیئے سارا کچھ گیا بعد میں اب یہ سسٹم ہے آپ نے ایک پائن کا ڈبا اٹھا لیا اب پائن جو ہے جوس وہ ہتھار کے اندر فیکٹری ہے پائن کا اگر ہے تو اس کے خلال کوئی کاروائی ہوئی کاروائی تو یہ دیکھا آپ نے ہتھار ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں کے پیپسی سے لے کے ہر چیز دو نمبر موجود ہے آپ بھی تو جانتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جب تک وہ ثابت نہیں ہوگی تو ایسے تو نہیں ہوگی ایک چیز ہے جو جس کی کوئی ریجیسرشن نہیں میں آپ کو بتاؤ ایک کمپنی برانٹ ہے ایک دوسرے مسال کے طور پر وہ بھی کمپنی ہے لیکن وہ امبر کے نام سے بنا رہے ہیں اب یہ کام پنجاب فوڈ 30 کا ہے وہ لہور کے اندر ہے فیکٹری آپ کو اس نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں ہم بائیس نمبر پر بنا رہے ہیں کون اب یہ دیکھیں اب یہ بچارے لے لیتے ہیں آگے ڈسپوس کر کے چلے جاتے ہیں مثال کے طور پر پنجاب فوڈ 30 کا کام یہ تھا کہ ایک مراسہ ہر تکندار کو ہر یونین کے دفتر میں پہنچتا آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ کونسی چیزیں لیگل ہیں کونسی چیزیں اپن بیش سکتے ہیں کونسی اپن بیش سکتے ہیں ایک چیز مجھے بتا دیں جو انسی لیگل ہو نا روڈ میں سب چیزیں بان رہی ہیں چپس بان رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ریوڑی بان رہی ہے مکانہ بان رہے ہیں ہزاروں سال سے بان رہے ہیں نا گورنمنٹ بان کرا دیں نا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ بند نہیں کروا پا رہی ہیں گورنمنٹیں کام بان کر رہے ہیں گورنمنٹ آرڈر دیں نا یہ کہ یہ لوکل آپ نہیں بنا سکتے صرف گورنمنٹ فیکٹرییں بنوائے کہ یہ فیکٹریوں کے اندر جن کے لحسانسوں فیکٹریوں کے اندر مال بان سکتا ہے اسی طرح نا اوپن تو کوئی بھی نہیں پھر بنا سکتا نا ادھر تو جائے آردکار میں لیکن آپ آئے دنوں میں یہ پکڑی جاتی ہیں جیسے سامساد بھائی کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو کہہ رہا ہے کہ کراچی سے آ رہی ہیں کوئی سرگودہ سے آ رہی ہیں وہ آپ کیسے جس شفے کریں گے وہ آ رہی ہیں پھر اگر وہ ایسی چیزیں ہیں کوئی مکسٹر ہے لوکل پہ بان رہی ہیں یہ ننکاری پیدا جائیں آر چھت کے اوپر کر کھانا ہے جائیں جا کے بنا دیکھیں بان رہی ہیں نا نہیں پتا نا آپ کو بتائیں گی نا آپ کو نہیں پتا آپ کو آپ کہتے ہیں فیصد سارے بیٹھے ہیں سب کو بتا ہے نا ہمارا کام نہیں ہے چلو آپ اس طرح کر لیتے ہیں میں فور انسپیکٹر ان سے بات کرتا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں یا تو آپ کو کچھ چیزیں پتا نہیں ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں کہ کیا چیز لیگل ہے اور کیا اللیگل ہے تاکہ جو آپ صدر ہیں جنرل سیکٹری آپ کو تو پتا ہو نا انسپیکٹر بتائیں نا بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ ریوڈی کا کرخانہ لگا ہوئے یہ سامنے نمکوں کے کرخانے لگے ہوئے ہیں یہ مجھے کہیں آج بانگ کروا دے نا گورمنٹ ان کو لاؤ کرے نا کہ یہ بانگ کر دیں ہم بانگ کر دیتے ہیں آپ ریوڈی اور اس طرف چلے جاتے ہیں آپ یہاں پہ کولڈرنگ کی ہے جوسیز ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللیگل ہیں ایسا سیگرٹ بہت سا ہے جو آپ کو بتا ہے کہ برینڈڈ وہ اللیگل ہے اگرمت پاکستان اللیگل ہے وہ نہیں لگا ہوگا سار سار ایک مدھ نا انڈیا سے مال آ رہا ہے ٹھیک ہے نا بیج آ رہا ہے کیمیکل لگا ہوا ٹھیک ہے نا ... وہ کون کو ادھر سے منگہ رہا ہے سید، بودر اکسپورٹ اور چیزیں apples جو ٹیکس دے کے آ رہے ہیں انلگل ہی آ رہے ہیں نا وہ اس پہ کیمیکل لگا ہوا ہے دو نمر ادھر سے مرجکیں آ رہی ہیں بیج آ رہا ہے انڈیا سے ہے کون منگوارا ہے گورمنٹ منگواری ہے نا گورمنٹ ادھر سے وہ پاس کر کے بیج رہی ہے کہ وہ یہ پاکستانی کارے ہیں ادھر کون بیج رہا ادھر یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کسٹم حکام ہے وہ بھی ہے سارے جب تک آپ کی گورمنٹ جنسی ہے وہ مسائل کو نہیں دیکھے گی یہ لوکل آپ کیا کر سکتے ادھر بارڈر سے آپ مال منگوارے ہیں گورمنٹ مال مال ادھر منگواری ہے انڈیا سے جو بھی آرہا وہ زہر ہی آرہا انڈیا سے جو بھی آرہا وہ زہر ہی آرہا نا انڈیا کی میں ایک بوری ادھر لاتا ہوں وہ بیٹھ جائیں ادھر صرف بوری میں ادھر رکھتا ہوں ایسا 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 کیمیکل لگا ہوئے ہیں کہ ادھر میں بوری رکھوں گا آپ بیٹھ جائیں ادھر اگر ہمیں پتا چلا ہے تو ہم ایکشن کر رہیں گے تو ان کا کام بھی یہ نشائندہی کرنا بالکل بات یہ باقی آپ بات کر رہے تھے باقی ہم نے جب بات کی کچھ ایسا مشروبات میں کچھ ایسی بوٹلز ہیں جو فیکٹریز یعنی ریجسرڈ نہیں ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں اس کے علاوہ بہت سی انگریڈنس کے بغیر کچھ ایکسپائری کے بغیر یہ ڈیلی جو ایشیاں ہیں بچوں کے لیے سپیشلی اب ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو یہاں وزرڈ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ ان کو پکڑے ہیں جو مین فیکٹریز ہیں وہ لوکل بن رہی ہیں اور ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا اور یہ جو مارکیٹ میں لوگ موجود ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے اس کے اوپر کیا ہے کہ کیا آپ ادھر سرپرائز وزٹ نہیں کر سکتے یہاں سے مارکیٹ سے نہیں سمان اٹھا سکتے آپ نے سوائے سکرے میں اس سوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہول سیلر ریٹیلرز مینفیکچرر جو ہمارا پیور فوڈ آرڈینیس کے سب اس کے اندر آتے ہیں ہم نے ریٹیلر کی بھی سمپلنگ کرنی ہوتی ہے ہم نے ہول سیلر کی بھی کرنی ہے ہمیں منفیکچر کرنی ہے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اگر چار ربیں خریدے ہیں وہاں سے تم میری سمپلنگ نہیں ہوگی اس کے بھی ہوگی یہ رولز ہے ابھی جو نئے ہمارے پور فوڈ آرڈینیس کے رولز آئے ہیں جو دو در سو لنکے ہیں اس میں تو سار سب کچھ کے لیے رکٹ ہے اس میں تمام پچھلی جتنی سزائی تھے وہ ساری ختم کر کے زیادہ بڑھا دی ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے اگر ایک ریٹیلر کسی سے چیز لے رہے خرید رہے تو اس کو چاہیے کہ اگر کسی منفیکچنر سے ہوں اس کے پاس جو ہے بلو انمائیس پیٹ انٹ انوائیس جو اس کی ہے اس کا ڈریس ہو دکان کا جو چیز اس نے لی ہے وہ کتنی لی ہے اس کا سٹاک ریجسٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے پاس سٹاک کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ کس کو کتنا مال گیا یہ مینٹین ہوتے نہیں ہیں انہی کا جو ہے دکاندار ہو جس کے پاس لیسنس ہو ٹھیک ہے نا لیسنس کے بغیر کوئی دکان نہ ڈالے ٹھیک ہے نا ہونا چاہیے نا جس کو چاہیے وہ دکان روڈ پہ بنا کے بیٹھ گیا ٹھیک ہے نا فیکٹری گورمنٹ کے پاس اس کا لیسنس ہو ٹھیک ہے نا لیسنس کے بغیر کوئی بھی فیکٹری نہیں چلنی چاہیے ٹھیک ہے نا اگر اس کا مال دو نمبر یہ فوڈ اسپیکٹر صاحب سیمپل لے کے جاتے ہیں اس کا مال فیل ہو جاتا ہے قانون ہونا چاہیے کہ تبارہ اس کی نسل میں سے بھی فیکٹری کوئی نہیں لگا سکتا ہے ٹھیک ہے نا ادھر تو جس کو چاہے ایک ایک چیز ہے کچھ فیکٹریز نہیں ہیں کچھ گروہ میں چھپ کے کام ہوتا ہے خواتین ہوتی ہیں ابھی کئی جگہ پیسے کی جگہ آگے خواتین ہوتی ہیں اب چھپ کے سامان جو ہے وہ آ جاتا ہے مارکیڈ میں اب فیکٹری تو پکڑی نہیں جائے گی وہ مارکیڈ میں ڈیریکٹ سمار آجاتا ہے ڈیریکٹ وہ فیکٹری کس نہ لگا سکتا ہے لیسنس ہوگا تو وہ فیکٹری لگائے گا لیسنس نہیں ہوگا تو سزائیں دیں نا ان کو ٹھیک ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا لیسنسنگ کے حوالے سے لیسنسنگ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ہمارے پاس جو کٹیگری بھی کہ وہ چار سا لیسنسنگ رجسٹرڈ ہو چکا ہے بند چکا ہے یہاں سے پنڈی کہیں سارے جو اس میں کٹیگری ہے بی ای سی کبھی ہیں اور اس میں ہم مزید سختی کر رہے ہیں کہ بیتاہ لیسنسنگ جو ہے وہ ہم اس کو نہیں ران ہونے دیں گے اس میں یہ ہے کہ جو سیکشن گیارہ کا جو لیسنس ہے وہ ہونا ان کا پاس ضروری ہے اس میں امنمنٹ ہو گئی ہے اس کی پانچ سال اس کی جو ہے پانچ لاک رفعہ فائن ہے اس کا اور اس کے دو سال جو ہے اس کی سزا ہے مس برانڈ چیز کے والے سے اپنا رول ہے پیور فور کا جو ہے اس میں دس لاکھ رفعہ فائن ہے مس برانڈ چیز بیچ رہے کوئی انڈر کولٹی بیچ رہے اس کا بھی دس لاکھ ہے اگر کوئی اڈریس نہیں ہے اب میں نے یہ تقریباً دو ہفتے پہلے میں نے ایک زہین فوڈ کا نام سے میں نے سمپی کولیکٹ کیے تھے آجی آبی آپ نے پکڑا ہے ایک ڈیو کے نام سے اور اس طرح کی بوسی ہے یہ بھی جانتے ہیں وہ مال بھی پکڑا گئے یہ ہر جگہ ہوتی ہے اڈلٹریشن جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی اڈلٹریشن کرتی تھی ملاور کرتے تھے ناب طول میں کمی کرتے تھے ان پر اللہ کے عذاب آیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہیں کہ وہ ختم ہو گئے سسلہ ختم نہیں ہو بھی تک نہیں ختم ہوا جو بھی جرم ہوتا ہے اس میں کم ہی ہوتی ہے بھی ختم نہیں ہوتا دیکھیں آپ جو بھی ہم ہمارا دپارٹمنٹ اس پر ایکشن کر رہے ہیں تو ہم یہ ہماری کوشش ہے کہ اس میں کم ہی آئے یا کم ہو بڑے بڑے لوگ ہم نے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے افعیاز دی ہیں پکڑے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ باویلہ کر رہے تھے گورنمنٹ سے کہ اس میں لیجسلیشن کی جائے تو یہ پنجاب گورنمنٹ کا بہت اچھا یہ اقدام ہے کہ انہوں نے جو ہے اس میں لیجسلیشن کی ہے اور ان کی سزائیں بڑھا دی ہیں لیکن اس میں دیکھیں یہ اگر انجمن تاجرن کا کوئی سطح تو اس کی ایک اپنی رسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کو گائیڈ کرے ہر بندی کے اپنی سمیداری ہے اس کا جو ہے چونکہ وہ اپنے لوگوں کو کر رہے ہیں تو وہ تو کریں گے دیکھیں ہم جو دیپارٹمنٹ کا کام ہے ہمارا ہے جو ایز ایک فوڈ انسپیکٹر ہمارا پر ہے کہ وہ تو ہمیں کوئی روگ نہیں سکتا اس سے جو ہے اینی ہاؤ آپ کو کچھ چیزیں کلیر ہو گئی ہیں نیکس کوئی بھی سپولز اگر ویزرڈ ہوتا ہے کسی بھی دیپارٹمنٹ کا تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو بتائے اور وہ پھر آئے سر ہم ساتھ جائیں گے آپ تو جانے کی آپ کو کوئی روگ آتی ہے ہم خود پکڑوائیں گے آپ کو ناظرین آج ہم یہاں پہ موجود تھے ننکاری بزار میں آپ نے دیکھا کہ یہاں سے بہت سی کمپلین بھی تھی یہ بھی کمپلین ہے موجود ہے سٹیل موجود ہے کہ ابھی بھی بہت سی اس طرح کے کول ڈرنکس اور سپیشلی مشروبات جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں اور اس طرح کے سیگرٹ جو ہے اور ایمپورٹنٹ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کمپلیٹلی اللیگل ہیں یعنی جو گورنمنٹ آف پنجاب پاکستان کو سپیشلی ٹیکس پیئر نہیں کر رہی لیکن ان کا ایک موقف بھی یہ ہے کہ اگر ایک بڑے بڑے کنٹینرز یہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن بڑے بڑے مگرمت جو ہے وہ کیوں نہیں پکلے جاتے یہ ایک سلسلہ تو جاری رہے گا یہاں پہ اسی کے ساتھ یہ میں موقف لازمی لوگا جو اسیسن کمیشنر ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی سرپرائز وزٹ ہوگا اور اس میں جتنے بھی اللیگل لوگ ہوں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی ڈی سیو صاحب جو ہے ان کا بھی اسی کے ساتھ خواتروں حضرات میرے پرگام کا وقت کا موجود ہے اپنا اور اپنے مل کا خیار رکھی گا حالانے کے بعد جتنا بھی اگر دو نمبر کام ہو رہا اس کو بان کرانا کس کا کام ہے لا سائنس ہوگا تو وہ فیکٹری لگائے گا لا سائنس نہیں ہوگا تو سزائے دیں نا ان کو دو نمبر ادھر سے مرچیں آ رہی ہیں بی جار ہے انڈیا سے وہ کون منگوارا ہے گورمنٹ منگواری ہے نا